نواز گرفتاری کے لیے واپس آ رہی تھی تو انہوں نے تیارے میں گفتگو کی کہا کہ امی نے پورا مہینہ آنکھیں نہیں کھولیں ہر روز والد اور وہ آوازیں دیتے تھے واپس آنا تھا تو امی نے اچانک آنکھیں کھول لیں امی کو کہا وہی مریم ہوں اب میں بہادر ہو گئی ہوں یہ سب بتاتے ہوئے مریم نواز کی آواز میں لذش تھی انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں جب ہم لندن پہنچے تو فون آیا میرے بھائی کا ہیتھرو اے پورٹ پہ حسن کا میرے والد کو کہ آپ گھر نہ آئیں آپ سیدھا ہسپٹل آئیں امی ہسپٹل میں تو میرے والد نے پوچھا کہ کیا ہوا ان کو کیوں ہسپٹل انہوں نے کہا جی بلاڈ پریشے ڈروپ کیا تھا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا جیسے ہم ہسپٹل پہنچے تو میرے بھائی اور بہن جب میں نے ان کے روتے وے چہرے دیکھے تو میں نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ امی کو کارڈیا کریسٹ ہو گیا دو کارڈیا کریسٹ ہوئے ان کو انہوں نے روائیو تو کر لیا ہے لیکن شیز آنکانچس اور وینٹیلیٹر میں اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے بہت تکلیف دیکھ لمحہ تھا اور اس کے بعد پورا مہینہ پورا مہینہ انہوں نے نہ آنکھیں کھولی نہ انہوں نے کوئی رسپانس دیا ریسپریٹر پہ رہیں بھیوش رہیں ابو اور میں آوازیں دیتے رہے ہر روز جا کے آوازیں دیتے تھے صبح سے شام ہاسپٹل میں بیٹھتے تھے اسی امید میں یہی دعا کرتے تھے کہ ایک دفعہ وہ ہمیں پاکستان جانے سے پہلے دیکھیں اسی اسنا میں فیصلہ بھی آگیا کہ جب ہم نے واپس آنا تھا تو انہیں نے اچانک آنکھیں کھولی اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا انہیں نے آنکھیں کھولی اور ان کی آنکھوں سے دو آنسو تو میں نے امی کو کہا میں نے کہا امی دیکھیں میں وہی والی آپ کی بڑیا ہوں جس کو آپ کہتی تھی کہ تمہارے ہر وقت آنسو یہاں رکھے ہوتے ہیں اور تمہارا دل چھوٹا ہے تم رو پڑتی ہو میں نے کہا اممہ میں وہی والی اب مریم ہوں اب میں بہادر ہو گئی اور اب مجھے رونا نہیں آتا تو اس لئے آپ نے بھی